بادشاہوں کے شہر لاہور کی بہت بارونک جگہ پر واقعے ستائیس سال سے دینی خدمات سر انجام دینے والا ادارہ منحاج الحسین کیسا ہے اس بہت خوبصورت ادارے کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی یہاں سے پڑھے طلباء کہا کہا دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وفاق المدار سلشیہ پاکستان کے نائب صادر حجت الاسلام بالمسلمین اللامہ سید مرید حسین نقوی نے جب وقت کے ہمراہ اس بہت خوبصورت مدرسہ کا دورہ کیا علماء کرام سے ملاقات کی تو اس موقع پر علامہ پروفیسر غلام مصطفیٰ نیر علوی نے المنتظر ٹیوی سے بھی گفتگو کی اور اپنی اس گفتگو میں انہوں نے ادارہ منحاج الحسین کے بارے میں کیا کہا آپ تفصیل انجانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی آلہی والصلاة علیہ آلہی اما بعد فقد آل سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک راہ بسم ربک اللہ ذی خالق ناظرین اس جگہ یہ ہمارا ادارہ جس کا نام ادارہ منحاج الحسین ہے اور اس ادارہ منحاج الحسین کی بنیاد یکم جنوری انیس سو چورانوے میں رکھی گئی ادارہ کے مسعول موشہ شبانی سربراہ جناب وجہت الاسلام والمسلمین اللہمہ ڈاکٹر محوشن اکبر صاحب ہیں جنہوں نے انیس سو ترانوے میں یہ آٹھ کنال پر مشتمل لاہور کا اس وقت تو یہ ایک باہر کا علاقہ تھا لیکن اس وقت لاہور کے یہ پوش علاقوں میں ہے محمد علی جہور ٹاؤن زمین یہ لی اور ان کے دل میں یہی ارادہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ علوم محمد و آل محمد کے ساتھ ساتھ اس مشن کے بقا کا جو ذریعہ ذات اقدس ہے جن کا نام سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے ان کی مناسبت سے انہوں نے اس ادارے کا نام منحاج الحسین رکھا کہ دراصل دین تک شریعت تک اسلام تک پہنچنے کے لیے جو اصل راستہ ہے وہ حسین کا ہی راستہ ہے تو زمین کے بعد یکم جنوری انیس سو چورانوے کو باقیدہ ضابطہ طور پر بازابطہ طور پر ادارہ میں نحاج الحسین کی بنیاد رکھی گئی اور گاہ بگاہ حالات کے مطابق اس کو مکمل کیا جاتا رہا اور اس ادارہ منحاج الحسین کے زیر اعتمام بہت سے یعنی ہمارے ہیں پروجیکٹ جن میں مدرسہ جامعہ منحاج الحسین جامعہ طالبات کا مدرسہ جامعہ زینبیہ ہے اس کے علاوہ جامعہ مسجد امام حسن ہے توسری مارڈل سکول ہے معصومہ کمسٹوڈیو ہے جامعہ تحفیظ القرآن ہے آئی ٹی ڈی پارٹمنٹ ہے دارالفطہ القضاء شریعت بورڈ کے حوالے سے اسی ادارے میں کام ہوتا ہے مدینہ الانم لائبریری اور ازاخانہ شریکت الحسین اور منحاج الحسین کے ہی زیرے تمام کاروان منحاج الحسین یہ تمام جو شعبہ ہاں ہیں یہ اس ادارہ کے زیرے اتمام کام کر رہے ہیں اور ہر شعبے کا مسئول موجود ہے جو اس کے حوالے سے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن میں صرف اور صرف اس وقت جامعہ مدرسہ جامعہ اسلامی منحاج الحسین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا مدرسہ یکم جنری 1994 میں شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک یہاں پر کموں بیش ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک ہزار کے قریب طولابہ آئے ان میں سے کچھ آئے چھوڑ کر چلے گئے جنہوں نے تعلیم مکمل کی یا نہیں کی اس میں ہمارے پاس ایسے طولابہ کچھ ہیں کہ جو ملک پاکستان میں اور بہر ملک بھی بہرون ملک بھی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف یعنی وفاق المدارس کا امتحان پاس کرنے کے بعد کچھ طولابہ ایسے ہیں کہ جو مختلف سکولوں کالز اور یونرسٹیز میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے مدرسہ سے فارغ تحصیل طولابہ اس وقت نجف اشرف اوم اور اس سے پہلے سیریہ جامعہ زینبیہ دمشق میں بھی موجود رہے اور ابھی بھی ایسے طولابہ ہیں کہ جو وہاں پہ علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ جو ہے یہاں پر جامعہ زینبیہ ہو یا جامعہ خاران کا جو مدرسہ ہے جامعہ زینبیہ وہ ہو یا ہمارا طولابہ کا مدرسہ جامعہ منحجل حسین ہو ان دونوں کو حوالے سے میں مشترکہ یہ بات کروں گا کہ اس میں داخلہ کے لیے ہم نے جو شرط رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میٹرک پاس طالب علم یا طالبہ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا جامعہ منحجل حسین کا اپنا ترطیب دیا ہوا بھی کورس ہے اور اس کے ساتھ بفاق المدارس شیعہ کا جو کورس ہے مشترکہ ہم لے کر چلتے ہیں اور طولابہ کو ان کی ذہنی اخلاقی اور تربیت بھی یہاں پر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصری تعلیم کا بھی ہمارے ساتھ نساب ہے جو طالبہ کو دی جاتی پہلے تو بات ضابطہ طور پر ہم اس کے ساتھ میٹرک ایف اے بی اے طالبہ کو کروایا جاتا لیکن اب ہم نے کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ طالبہ کے پاس باہر ایسے وسائل ہیں مدرس سے اس علاوہ ہم جہاں پر جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کریں ورنہ سکول کالج یونسٹریز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم نے یہاں پر کیونکہ باہر جو ہوتی ہے سکولوں یا کالج میں وہ تربیت نہیں ہوتی تعلیم ہوتی ہے اور مدارس جو ہے یہاں پہ تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یعنی توسری مارڈل سکول جو ہے وہ دو ہزار نو سے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے جو میٹرک سے لے یک نرسری سے لے کر میٹرک تک وہاں پر سٹوئنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اور کیمرج کا نساب جو ہے وہ وہاں پہ انگلش میڈیم پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ حفظ کا شعب ہمارے پاس ہے تحفیظ القرآن کا جس میں سے تقریباً آٹھ طلبہ ہمارے جو ہیں وہ حفظ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں اور تین ہمارے ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے یہاں پہ حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس وقت وہ جہاں مصطفی علمی قوم میں جو ہے وہ اپنی تعلیم ماشاءاللہ مکمل کر کے اس وقت وہاں پہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور یہی پر اسی ادارہ من حجل حسین میں قبلہ علامہ ڈاکٹر موشن اکبر صاحب کی زیر پرستی جو ہے وہ طلبہ کے ساتھ ساتھ مختلف یہاں پر یعنی ایسے پروگرامز بھی ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں طلبہ کو باہر سے لوگ ڈاکٹرز آ کر لیکچر دیں اس کے علاوہ جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں وہ آ کر کام کریں اور ہمارا یہاں پہ باقیدہ طلبہ اور طالبات کو کمپیوٹر کا بھی بازابطہ کورس کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ فارسی اور انگلیش لینگج کے جو کورسز ہیں وہ بھی کروایا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے منحاج الحسین ویل فیئر جو ہے وہ سوسیٹی ہے ان سے اس کہیں کہ ویل فیئر جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی جو ہے حد تل امکان جہوٹون کی حد تک اور اس سے بہر بھی جو ہے منحاج الحسین ویل فیئر سوسیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی مومنین کی اور لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی جاتی ہے تو مختصر طور پر میں یہ ورنہ تو اس کی اگر بھیان کیا جائے تو وہ بہت طولانی ایک فیرست ہے جو اس منحاج الحسین میں رہ کر کام کیا جا رہا ہے اور یہ سارے کا سارا خدا انہیں تول عمر اطاف فرمائے اللہم اور ڈاکٹر محسین اکبر صاحب جنہوں نے دن رات اپنی کوشش کے ساتھ مومنین کے لیے اور مشن آل محمد کے لیے کام کیا اور ہمیں بھی اس بات پر فقر ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اسی طرح مشن آل محمد کو خلوص و اخلاص کے ساتھ اس پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ